اب تھوڑا سا تعلیوں کے لیے تیار ہو جاؤ میرے طلبہ اور طالبات میرے بزرگوں بہت اہم موڑ ہے اس وقت ایک شیر کا بھی میں نے کہا تھا کہ مجھ پہ واجب ہے رسم گلپوشی مجھ پہ واجب ہے رسم گلپوشی اور ہواوں کے ہاتھ خالی ہیں لیکن آج ہواوں کے ہاتھ خالی نہیں ہیں دو دن پہلے ہمارے دیکھئے عزت ماب گورنر صاحب سے میں کیا کہوں کہ گورنر صاحب نے پہچان لیا تھا کہ لکھنو میں ایک ایسا بھی تعلیم کا ایڈمیسٹیشن چلانے والا شخص ہے جو ایک معمولی سے کالج کو نیک میں اے گریڈ ڈلا سکتا ہے ان کے اسی ٹیلنڈ کو پہچانتے ہوئے چانسلر صاحب نے انہیں لکھنو یونیورسٹی کا وائس چانسلر کنایا اور پھر وائس چانسلر صاحب نے ایک آئیڈیل ایک مثالی انتحان کرا کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ میرے خیال سے آپ پیروی ہوگی پوری دنیا میں لکھنو یونیورسٹی نے جیسا شفاف پریچھا کرائی ہے ایم اے کی پریچھا بی ایک ہی پریچھا جیسے وائس چانسلر صاحب نے کرا دی وہ ان کی پہلی کامیابی ہے تعلیان ہو جائیں ذرا سا بہت اچھا کام آپ نے کیا اور پھر ابھی تین دن پہلے ابھی سرکار پوری طرح سے بن بھی نہیں پائی آپ نے ڈپٹی سی ایم ماننی دنی شرمہ جی کو یہاں پہ بلایا اور کم سے کم پانچ کروڑ تو لے ہی لیے اور باقی کا وعدہ ہے اور اس میں سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا وائس چانسلر صاحب نے کہ لکھنو یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے پاس صرف ابھی گراؤنڈ فلور ہے تو اس کا جو فسٹ فلور بنے گا سیم وائسہ ہی ڈبل سٹوری کو انہوں نے پاس کر دیا اور جس کا نو لاکھ پہلا سنچن کر دیا تو یہ کام انہوں نے کیا اتنی تعلیوں میں تو پھر دو کمرے بھی نہیں بنیں گے ایسے تعلیوں کی ایک مالا ایک دور اور ہوں سے لے سکے اور ایک دور ہی منتکے تاکہ اور بن جائے امارت کے میرا نام چلے یہ ہوئی بات اچھا اب ایک کام اور کہ پچھلے سال ابھی چل دنوں پہلے شارف سر نے ایک میموریل لیکچر اور دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم دو لاکھ روپے اردو ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں اور اس سے جو انٹریسٹ آئے گا اس سے ہر سال ایک ایسٹینشن لیکچر ہوگا لیکن شاید ہر چیز انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی مبارک ہاتھ آئیں تاکہ اس کے دورہ وہ کام ہو تو پھر یہ وائی شاہ صلی صاحب کا انتظار تھا بیچ میں رئیسٹ آئر بھی بدلتے گئے لیکن اب جو بینک کا سسٹم آیا ہے اس میں پانچ سات پرسنٹ میں دو لاکھ میں ایکسٹینشن لیکچر ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے میں نے شارف صاحب سے گزارش کی کہ وہ اس رقم کو پھر سے ایک لیٹر لکھ دے اور پانچ لاکھ روپے دے دے تاکہ ہم اگر ایک ایک اگر ہم کم سے کم ایک کروڑ کی بیلڈنگ کی امید رکھیں تو پانچ لاکھ روپے باہر سے لاکھیں ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک لیکچر اور ایسا کرانے کا انتظام تو کر دے تو شارف صاحب نے وعدہ کر دیا مانینی وائی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنی زبان سے کیمرے والو میڈیا والو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اسے کل چھپنا چاہیے کہ ہمارا اردو ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے یہاں ایکسٹینشن لیکچر کے لیے بھی پیسے آگئے یہاں بیلڈنگ کے لیے بھی پیسے آگئے کل کے اخبار میں چھپنا چاہیے سلام دار محفل کی سام ہم سب کے پری پرم آدھرنی مانی سریزا جی پال جی لکھنو بھی سویدیالے ہی نہیں بلکہ اتر پردیش کے سبھی بھی سویدیالےوں کے آدھرنی اکلا دے پردی جی آج کے اس کارکرم کے مکہ وقتہ محترم سمسور رحمان خاروکی ساہ پروشیر ساری پردولیو ساہ منج پر آسیم ہم سب کے سینئر پریامبار ریجوی ساہ اردو انجومن بھرلین کے اردیکش ڈاکٹر آریف نکوی ساہ جناب وکار رجوی ساہ اور اس پوری پروگرام کو اپنی آواز اور اپنی جوز سے ایک دم کھل کھلا دینے والے اس پروگرام کو سنچالت کرنے والے ڈاکٹر عباس رجا نیر جی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اس حال میں لکھنو بیسری دیالے کی سکسیت مہان سکسیت دو وائیس چانسلر ایک ورطمان میں جو وائیس چانسلر ہیں پروسر خان مسود صاحب سری انیس انساری صاحب قرب کلپتی صاحب لکھنو بیسری دیالے کے ایک بڑے کالج کے پراشارے پروسر رحمیس نکبی صاحب پروسر رحمیس دکھشت صاحب بہت ساری سکسیت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج اس پروگرام کی مثال ہیں اور اتنی خوبصورت پروگرام کے گواہ بن رہے ہیں پہلا لیکچر یہ ہے آج بدھائی کے پاتر ہیں وہ ٹرسٹ جنہوں نے آج اس کارکرم کو آیوجیت کیا اس خوبصورت کارکرم کو لکھنو بیسری دیالے میں آیوجیت کیا ہے اور تین سکسیتوں کو پرسکرٹ کیا ہے جنہوں نے اپنے جیون کو سمرپیت کیا ہے اس اردو لیکھن کے نام اردو چیجوں کے نام جو سائر ہے جو لیکھک ہے اس کے پاس دو بڑی طاقت ہوتی ہے ایک طاقت اس کے ہیڈ کی ہوتی ہے جو اس کے دیماغ کی ہوتی ہے اور دوسری طاقت اس کے ہارڈ کی ہوتی ہے جو اس کے دل کی ہوتی ہے جس کے پاس یہ دونوں طاقتیں ہیں جس کے پاس دیماغ کی طاقت ہے سوچنے کی طاقت ہے سمجھنے کی طاقت ہے اور دل کی طاقت ہے جو دل سے محسوس کرتا اس کو اور لکھتا ہے یوں کبھی پراست نہیں ہوتا کبھی ہارتا نہیں ہے کبھی اس کا یوگ سماپت نہیں ہوتا ہے آج یہ گواہ رہا جن کو آپ نے پورسکرت کیا ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے تین پیڑیوں کو پورسکرت کیا ہے اتنے سینئر آدمی کو آپ نے پورسکرت کیا ہے جو ان سینئر پر چڑھتے ہوئے مانی راجپال جی نے کہا کہ میں نیچے آ کر کے پورسکرت کرتا ہوں لیکن سب نے کہا نہیں وہ اوپر آئیں گے جو سنکا تھا جس کے ناتے وہ اوپر آئے اور پورسکرت ہوئے آدمی راجپال جی کے ہاتھوں سے یہاں پر یہ محفل سچ مچ بہت اچھی ہے جو یادوں کو تاجہ رکھ رہی ہے بہت ساری باتوں کو تاجہ رکھ رہی ہے اور ایسے لوگوں کو جو پیچھے ہوا بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو سائر اس کو سوچ بھی نہ پائیں کہ کیسے یادیں سجوئی جاتی ہیں اور یادوں کے سہارے کیسے جندہ رکھا جاتا ہے اور کیسے کسی اچھے کام کو کیا جا سکتا ہے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے مثال کیسے جا سکتی ہے وہ آج یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے حصے میں سمیہ بہت کم ہے لکھنو بیس ویدیالے کی جو بڑی دکت ہے مانی اکولادی پر جی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آج اس محفل میں وہ بڑی دکت یہ ہے کہ لکھنو بیس ویدیالے تو سو ورس کے لگ بھگ ہو رہا ہے پہلے بہت تھوڑے سے کورسیں جس کے پاس تھے کہ وہ سیمپل گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کا کورس ہوتا تھا تو دو برس کا گریجویشن اور دو برس کا پوسٹ گریجویشن چار برس کی ککچھائیں چلتی تھیں آج گریجویشن تین برس کا ہو گیا ہے اور پوسٹ گریجویشن دو برس کا ہو گیا ایک برس اس میں بھی بڑھ گیا پی ایس ڈی کی بھی کلاسے چلتی ہیں ایمپیل کی بھی کلاسے چلتی ہیں آنرز کورسز کی بھی کلاسے چلتی ہیں اور تمام سارے سیل فائننس پروگرامز کی کلاسے چلتی ہیں جو ڈگری اور ڈپلوما کورسے جو ان کی کلاسے چلتی ہیں پچھلے میرے خیال میں میں بھی اسی بھی سویدیالے کا اسٹوڈنٹ رہا سیونٹی ٹو سے آج تک لگا کر کے سائد کوئی اکیڈمیک بلاک بنا ہو جس میں کلاس رومز بنائے گئے ہوں یہ بہت خوجنے پر سائد بہت مشکل سے ہم بات صاحب بھی اس بات کے گواہ ہو سکتا ہے نہیں بنا ہے کبھی نہیں بنا آڈیٹوریم تو ہمارے سامنے سر ہے جو بڑی جرورت ہماری کلاس روم کی ہے بڑی کلائسیس ہے کلاس روم کی لکھنوبی سویدیالے میں ہم نے اپنے ایجنڈے میں سب سے پہلا ایجنڈہ لیا کہ جو میں لکھنوبی سویدیالے کیلئے یوجنا بناوں گا اس میں سب سے پہلے کلاس روم بنانے کی بات کروں گا جس سے زیادہ سے زیادہ کلاس روم میں بنا سکوں اور ایک پڑھائی کو روپ مل سکے اسی دیسا میں اردو ڈیپارٹمنٹ جہاں ہے اس پر ایک منجیل ابھی گراؤن فلور ہے دو فلور اس پر بنانے کی ایک یوجنا میری ہے اس کا فرسٹ اور سیکنڈ فلور بنانے کی یوجنا ہے اسی پراتھمکتہ کے کرم میں اردو بیبھاگ کے پاس تھوڑی سی جگہ کنارے پر مچی ہوئی ہے اس کو ایک اسپارٹ جیسا جہاں بچیاں بیٹھ سکیں بچے بیٹھ سکیں ایک خوبصورت اسپارٹ ہو سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر کے اندر میں کیمپس کو وائی فائی کرلوں گا اور اسی دیسا میں بیٹھ کر کے کم سکا میں تیچنگ کا ایک ماحول بن سکے اس لیے یہ یوجنا میری ہے میں بتاتا بھی نہیں لیکن نیر صاحب نے اس بات کی یہاں گھوشنا کر دی تو یہ بتانا آپ کو جروری ہوا ہے کہ میں آپ کو اس بات کو بتاؤں یہ یوجنا میں ہے اور سال بھر میں ہم اس کو پورا کرلیں گے کلاس روم تو ہو سکتا ہم تین مہینے میں بنانے کے دیسا میں ہیں کہ جولائیس تک ہم اس کو بنا ڈالیں اس کام کو کر سکے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ان یادوں کو تاجہ رکھنا ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے جو ٹرسٹ دو لاکھ کے بجائے پانچ لاکھ اس کام کے دے رہا ہے جائر سی بات ہے اس کو میں تو یہی انروت کروں گا ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ نیر صاحب سے اور ان کے پوری ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کہ جس بھاؤ سے یہ دان ان کو مل رہا ہے اسی بھاؤ سے اور اسی عجت کے ساتھ اسی حوصلہ افجائی کے ساتھ اس کارکرم کو آگے بڑھاتے رہیں کب یہ بند نہ ہونے پائے بسوڈیالے کی طرف سے میں جرور اس بات کے لیے ابھی ایک جکڑی کاؤنسل ہونے والی ہے وہاں سے میں ایک آبھار کا پتر سنس تھا کے ادھیکش کے نام جناب ساریب ردولوی صاحب کے نام میں جرور پیش کروں گا اس بات کے لیے یہ ایسی یوجنائی اگر بیبھاغ میں چلتی ہیں تو جہر سی بات ہے بسوڈیالے کا گوھرو بسوڈیالے کی سان اور اس اردو ادب جس ساہیت کے لیے ہم سب یہاں ہی کٹھا ہیں جو بھارت میں نہیں بھارت کے باہر سب جگہوں پر اپنی ایک جھنڈا اوپر کیے ہوئے بلند کیے ہوئے وہاں ہم سب کی سان بڑھے گی اور لکھنو بسوڈیالے کا گوھرو بڑھے گا بہت بہت آبھار مجھے یہ موقع دینے کے لیے اس کارکرم کو دینے کے لیے سمیں میرے حصے میں کچھ زیادہ لے گیا میں جتنا تھا آپ کو بہت بہت آبھار شکریہ اس بات